اسلام علیکم امید ہے ہم سب کھیرستے ہوگے آج 29 اپریل دوہزار چوبیس ہے اور آج امید کرتا ہوں آج آپ کا ٹریڈنگ کرتا ہی کے حساب سے دن دھوڑا بہتر گزرا ہوگا اچھا گزرا ہوگا مارکٹ یہ کہ بات کے لیے تو آج ڈیر پرسن نیگیٹیف کلوز بھی ہے اور جو کہ بڑا ایکسپیکٹڈ کریکشن تھی جو کہ اور کوئی زیادہ میجرز کریکشن میں نہیں سمجھتا خاص طرح ہے جب ہم تیتر ہزار کے قریب پہنچ گئے تھے ایک چیز دوسری چیز یہ کریکشن مارکٹ کا پارٹ ہے اس کا ہرکیز یہ مطلب نہیں ہے اب میسیف سیل آف آئے گا یا بہت زیادہ سیل پہ آ جائیں گا ایسا نہیں ہے اور اگر مزید بھی کریک کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں سٹل مارکٹ بہت اوپر ہے ایک چیز دوسری چیز فیوچر آوٹلوک اکنومک کی بات کریں تو پاکستان فیلحال بہتر پوزیشن میں فائننس کے حوالے سے پیسہ کے حوالے سے بیلنس اور پیمنٹ کے حوالے سے تو فیلحال پوزیٹیو ہے آپ اس کے انداز ایسے لگا سکتا ہے آئی ایم ایف کر جو آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی تھی وہ بڑی پوزیٹیو ہے ہوففل ہوگی گئی ہے اور فائنلیزیشن آج میں آخر کنفرم بھی ہو جائے گی ایک دو دن میں اس کے علاوہ UAE سے پیسہ آ رہا ہے ایران سے پیسہ آ رہا ہے سعودی سے پیسہ آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ وائس ایک پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے سارے سب چیز تھوڑی بہت وقت تن تھوڑے کررشن ضرور آتی جو کہ پارٹ ہے مارکٹ کا ہیلڈی سائن ہوتا ہے لیکن ایم ایونچلی مارکٹ اس سال پوزیٹیو ہی انڈیکیشن ہے ایک چیز آج یہ ویڈیو کا مقصد دیسے مارکٹ کو میں جب اور ہیلڈیو کرنا نہیں تھا نہیں میرا یہ چینل کا یہ مقصد ہے آج بیسکلی ویڈیو کا مقصد کیپکو کے حوالے سے کور کرنا تھا کیپکو پہ آج ایک نیوز میں نے دیکھی دو تین دن پہلے آئی تھی اور آج کافی لوگوں نے اس پہ تفسرہ کیا اس کے وولیوم بھی اگر آج دیکھا جاتا کہ دو میلین وولیوم تھا ان ان آؤٹ خاصا رہا آج کے دن تو میں نے سوچھا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بتایا جائے تو بیسکلی یہ نیوز یہ تھی کہ کہ نیوز نہیں تھی کلیفکیشن تھی کیپکو کے طرف سے بزنس ریکارڈر میں آرٹیکل پبلشت ہوا جس میں بتایا تھا کہ کیپکو is reluctant to opt for option operation under competitive ctbcm بیسکلی بولے کیپکو نہیں چاہتا کہ بھائی operation کرے اسے ctbcm ہے ctbcm کیا ہے بیسکلی ایک اس طرح کی bilateral contract ہے جس میں ایک کمپنی ایک بائر ہوتا ہے جیسے کیپکو کے کیسے پہلے تھا اور وہ سارا electricity ایک price پہ لے لیتا ہے اور آگے بیشتا ہے جسے کہ ان کے کیس میں کیواپڈا تھا وہ آپڈا نے لے لیا تو کیپکو کے یہاں پہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں اسی حصے الفاظ دکھیں جو میرا نہیں کھالے کام آدمی کے لیے فائدہ میں نے مجھے definitely اس پوائنٹ پہ بزنس ریکارڈر کو کوئی سوچنا چاہیے انہوں نے پوائنٹ ضرور پبلش کیا لیکن اتن آسان الفاظ کرنے کے بجے بہت مشکل بنا دیا کہ کام آدمی کو پڑھنے میں بہت ہی مشکل ہوگی ان سیمپل ورڈ اگر میں بات کروں کہ کیپکو نے ان سیمپل ورڈ بات کروں تو کیپکو اس کے بعد آرٹیکل ورڈ پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کیپکو کا لائسنس پہ کوئی بھی اوڈیٹ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز دیو گا میں ایک ورڈ ٹو ورڈ سمجھانے کے کوشش کر لیتا ہوں کوئی مجھے مسئلہ نہیں لیکن ایک انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو بھی پیٹیشن چل رہی ہے یا اگریمنٹ کی فائنلیس درشن اس میں ٹائم لگے گا اس کے علاوہ کوئی بھی اس پورے آرٹیکل کوئی بھی مقصد نہیں ایک چیز دوسری چیز کیپکو کے حوالے سے میں نے دو تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کیپکو کے میں کرو کوئل نو پریزنٹیشن دو تین دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کلیریفائی کیا تھا کیپکو نے گورمنٹ سکوک انویسمنٹ بانڈ سے پیسہ نکالنے کے بعد میوچل فنڈ میں ڈال دیا اور جس میں میرے خال میں کسی ایک بھائی نے ذکر کیا تھا کہ یہ تو صحیح نہیں کیا سودی میں ڈال دی سودی میں تھا پہلے اب اچھا امپیک کیا پہلی تو ایک کو پہلی بات اجارہ سکوک اس اسلامی فائننس ٹھیک ہے اس پہ جو پروفٹ آر اس پہ پتے ہیں آپ جا کے دیکھ ساتے ہیں اجارہ و الفاظی صرف اسلامی کا ہے تو پہلے ہی اسلامی موڈ سے پہ ہی کمارا تھا پھر اب اس نے میوچل فنڈ پہ ڈال ہے اب یہاں مجھے نہیں پتا کس میوچل فنڈ میں ڈال ہے ہو سکتا ہے اسلامی موچل فنڈ پہ نہیں ڈالو ٹھیک ہے تو اس کی انہوں نے نہ نوٹ کوئی دیا ہے نہ کچھ بیان کیا ہے جب نوٹ بھی نہیں دیا اور بیان بھی نہیں کہنا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈاؤٹ ہے تو اس سے پہلے جو تھا وہ بہتر تھا ریٹن کے حوالے سے بھی اور کلیریٹی کے حوالے سے کہ اسلامی موڈ آف فائننس تھا ایک چیز دوسری چیز اس صورت میں جب دونوں مثال کی طور پہلے سے موچل فنڈ بھی اسلامی کے ان دونوں صورت میں جب دونوں ہی مسلامی کے تو ہم ہائر ریٹن پہ جائیں گے کس پہ جائیں گے تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ نے غلط انٹرپیٹ کیا اس کو لیکن مقصد یہ تھا اور مجھے کوئی concern نہیں ہے کہ زیادہ ریٹن سے سوت سے بچ کے اور سوت سے بچ کے حلال موڈ پہ جائیں میں definitely اس کو prefer کروں گا میری majority جو investment اور suggestion ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو KMI 30 index کی ہوتی اور جس پہ میں خود invest نہیں کرتا اس پہ میں زیادہ detail بھی بتاتا بھی نہیں جیسے کہ بہت سارے stalker جس پہ میں نہیں بناتا ویڈیو مجھے بتا ہے اور بینکس کو میں نہ نہیں خلال میں نے کسی بھی historic میں ایک اے دو بینک سے زیادہ کچھ بتایا اور جس پہ بتایا وہ بیزان بینکے اور HMB پہ میں نے highlight کہا تھا کہ I would not prefer بٹی ایک اچھی بینکے یہ میں نے بتایا تھا investment کے پونٹ سے تو یہ میرا view تھا اس کے حوالے سے اور یہ میری clarification اس ویڈیو کے حوالے سے باقی کوئی question لازم پوچھیں پلحال کیاپ کوئی حوالے سے میں سمجھ جتا ہوں اب یہ ڈل ہو گیا میرے ساتھ سے یہ شیئر ابنا اس میں جان نہیں رہی اور جب تک اس کوئی license پہ پوچھ نہیں ہوتا پہلے میرے پاس attraction point تھی کہ اس کے investment سے تصار اب کمارا ہے تقریبا تو اب وہ نہیں کمارا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں تو دوسرے پر move on کرنا چاہیے ہو سکتا ہے opportunity بہت بڑی ہو ہو سکتا ہے اس پر مزید بہت license کل مل جائے لیست ہے اور یہ 40 پر چلے جائے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کھیلوں گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں move on کرنا چاہیے I think that's it یہ میری review ہے کوئی question ہو تو لازمی پوچھیں انشاءاللہ میں آپ کو cover کروں گا next video اسلام علیکم